موسیقی موسیقی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مختصر تعریف کی اس کی تعریف کیا ہے سہا صحی کی جمع ہے اور ستہ کا معنی ہوتا ہے چھ عربی زبان کی یہ الفاظ ہیں تو چھ اس سے مراد کیا نکلا حدیث کی چھ مشہور کتب کی جو مجموعہ ہے اس کو سہا ستہ کا آجاتا ہے ان کتابوں کو اسلامی تعلیم سمجھنے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس کے اندر حدیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ہٹ کر کہیں پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے اور صرف انہی کتب کے اندر ہے لیکن ان top of the list حدیث کی کتب کو جو نام دیا گیا ہے تو اس کے اندر لازمی بات ہے بہت کچھ ہے اس لیے سیاستہ کو ایک الگ مقام دیا گیا اور یہ نام رکھا گیا سیاستہ اور ہر کوئی جب کوئی بات کرتا ہے مستند بات کرتا ہے تو وہ سیاستہ کی بات کرتا ہے تو حدیث کی چھ مشہور مجموعوں کو کتابوں کو سیاستہ کا آ جاتا ہے اب اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے سب کے مصنفین کے نام اور کتب کے نام مختصرا جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں سب سے پہلے بات ہے صحیح بخاری کی اس کو مرتب کرنے والے کون ہیں امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم رحمہ اللہ آپ کی پیداش ایک سو چورانوے ہجری کے اندر ہوئی اور آپ کی وفات دو سو چھپن ہجری کے اندر قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ بخاری شریف ہے آپ کی وفات تریسٹھ برس کی امت میں ہوئی اور سولہ برس آپ نے لگتار محنت کی اس کے بعد یہ خوبصورت ترین مجموعہ تیار کیا اور امت کو آج تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج کشہری رحمہ اللہ مصنف کا نام ہے اور دو سو چار ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ایران کے مشہور شہر نیشہ پور میں پیدا ہوئی امام مسلم نے پندرہ سال تقریباً لگتار محنت کی اور اس کے بعد پھر یہ ایک خلاصہ تیار کیا اور اس کے اندر بہت کچھ احدیث کا ایک مجموعہ ایک زخیرہ ایک سمندر جمع کر کے رکھ دیا اور دو سو اکسٹھ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اس کے بعد تیسے نمبر پر ہیں سنن ابو دعود اس کے مرتب کلندہ یہ مصنف کہلیں امام سلیمان ابو دعود علیہ الرحمن آپ کی پیداش دو سو دو ہجری میں ہوئی اور آپ کا انتقال دو سو پھچتر ہجری میں ہوا افغانستان کندار کے قریب آپ نے ترے سے تہتر برس کی عمر میں انتقال فرمایا اس کے بعد جو جامع ترمزی ہے اس کے مصنف عدرت امام محمد بن عیسیٰ ترمزی ہیں جن کو امام ترمزی کہا جاتا ہے اور دو سو نو ہجری میں آپ کی پیداش ہوئی اور دو سو اناسی ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ستر برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور ایران کے اندر آپ کا انتقال ہوا اس کے بعد ہے سنن نسائی سنن نسائی کے مصنف کو مرتب کلندہ کو امام نسائی کہا جاتا ہے اور آپ کا نام ہے امام احمد ابو عبد الرحمن نسائی دو سو پندرہ ہجری کے اندر آپ کی پیداش ہوئی ایران میں پیدا ہوئی اور تین سو تین ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اس کے بعد آخری سنن ابن ماجا اور ان کے مصنف مرتب مرتب کلندہ امام محمد بن ابو عبداللہ ابن ماجا دو سو نو ہجری میں آپ کی پیداش ہوئی اور دو سو تیہتر ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تریسٹھ برس کی عمر میں ایران کی شہر میں آپ کا انتقال ہوا تو یہ مختصت تعرف ہے سیاستہ کی چھے کتب کا یہ چھے کتب سیاستہ یعنی چھے درست کتب کہلاتی ہیں ان میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک ضعیف حدیث موجود نہیں ہے اور ان دونوں کتب کو یعنی بخاری اور مسلم کو صحیح کہا جاتا ہے اور جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہوتی ہے اسے متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے اور باقی جو چار کتب ہیں ان چار کتب کو سنن عربہ کہتے ہیں یہ چند چیزیں ہیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان کے نام کو یاد کرنے کا آسان ایک لفظ ہے آپ اس کو یاد کرنے تو تمام کے نام یاد ہو جائیں گے اس سمپل لفظ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں بات مان یہ بات آپ لکھیں تو بات سے بخاری اور اس کے بعد علف ہے علف سے ابو دعود تا سے ترمزی میم سے مسلم اور نون سے نسائی اس طرح جب مختصرا آپ کو نام یاد ہو جائیں گے تو مصنفین کے نام بھی تھوڑے بہت یاد ہو سکتے ہیں اور کتب کے نام بھی آپ کو یاد ہو سکتے ہیں انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے اندر احدیث کے بارے میں سیاسطہ کے بارے مزید وضاعت متین کا علم سیکھنے سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرہ